عدالت میں آج جو طریقے طریقے انصاف کی خواتین ہیں جن میں آلیہ حمزہ ختیجہ شاہ سنم جوید طیبہ راجہ و دیگر خواتین کو آج جیل سے انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ان کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ شناخت پریٹ کے بعد وہ جیل میں تھی جن کو آج انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ چھالیس جو کارکنان ہے پاکستان طریقے انصاف کے جو جلاو گراو اور کورکمنڈر حملے میں ملاوز سے جن کی شناخت پریٹ کی گئی تھی ان کو بھی آج جیل سے انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے ان کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا گیا ہے کیونکہ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان سے ابھی کچھ سامان برامت کرنا ہے اس لیے موزید عدالت جو ہے وہ ریمانڈ دے دونوں فریقین کے وقلہ کے دلائل ابھی جاری ہیں سماعت چل رہی ہے آلیہ حمزہ کی بھی اور ختیزہ شاہ کی اور دیگر جو طریقے انصاف کے کارکنان ہیں ان کی بھی سماعتیں بھی جاری ہیں اور دوسری جانب میں بتاتا جاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ میں آج جو ہے وہ بشرا بی بی کے جو درخواست تھی انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے استدا کی تھی تو اس سے قبل خیبر پختونخواں اور پنجاب اور اس کے علاوہ دیگر ازلا کے جتنے بھی مقدمات ہیں پولیس کی جانب سے وہ ریپورٹ پیش کر دی گئی تھی لیکن نیب کی جانب سے جو ہے وہ دو روز کی مولت مانگی گئی ہے جو ہے بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی یا ریفرنس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو دو روز کے لیے مولت دے دی ہے اور 21 جون کو جو ہے وہ بشرا بی بی کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں یا ریفرنس ہیں جو نیب میں بنے ہیں ان کے ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے